ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئے ویڈیو میں خوشاندید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کو کوئی بھی ویب سائٹ ہو ورڈ پریس ہو ورڈ پریس ہو ایک میگا ویب سائٹ ہو تو اس کو ایک سرور سے دوسرے سرور پر کس طرح مائگریٹ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی ایزی میتھڈ ہے کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کوئی کنفیگریشن فائل اپ ڈیٹ نہیں کرنی جسٹ آنلی آپ کو فائل اموو کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فائل اموو کرنے اور ریسٹور کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا کے ہیں فرسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو سورس سی پینل ہوگا اور دیسٹینیشن سی پینل ہوگا اس کی مینڈ ڈو مینڈ سیم ہوگی ٹھیک اگر آپ کی مینڈ ڈو مینڈ سیم نہیں ہے تو آپ کو کنفیگریشن فائل اپ ڈیٹ کرنے ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا سورس سی پینل اور دیسٹینیشن سی پینل سیم ہونا چاہیے ٹھیک تو میرا جو سورس ویب سائیڈ ہے تو وہ ہے پولی ہوسٹ اور جو دیسٹینیشن ہے تو وہ ہے میرے پاس نیم جیب ٹھیک میں بیسکلی ذاتی طور پر پولی ہوسٹ ہی استعمال کرتا ہوں بٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو دوسری ویب سائیڈ پر اموو کروں گا نیم چیپ پر اموو کروں گا سو لیٹس فرسٹ و آل ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ و آل ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں سورس سی پینل پر لاغ ان کرنا ہوگا مائی ڈالا ہی نہیں ہے اس لیے اس نے اس چیز کو ریفیوز کر دی ہے یہ ہم نے سی پلیس کر دیا یہ ہمارا لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے لاغ ان پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سوفٹا کولس اوپن کرنا ہے تو یہ میں نے اپنے سوفٹا کولس کو اوپن کر لیا اب اس کے بعد نیکسٹ میتھرڈ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک بیک اپ فائل جنریٹ کرنی ہے یہاں سے اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہ میری ورڈ بریس نہیں میں ڈبلیو ایچ ایم سی ایس کا بیک اپ لے رہا ہوں تو یہ کیسے ہوگا ہم نے جسٹ بیک اپ پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سورس کو ہم نے رکھنا ہے لوکل پھر اس کے بعد بیک اپ پہ کریئٹ کر لینا ہے آپ کے میں اپشن ہی دوں گے ایک ڈیفالٹ دوسرا لوکل کیونکہ باقی آپ نے تو کریئٹ کیے نہیں ہوں گے باقی میں نے ایک گوگل ڈرائیو سے ریلیوینٹ کیا ہے ایک ایف ٹی پی سے ریلیوینٹ کیا ہے بھر آپ کے کیس میں دو ہی ہوں گے تو آپ نے ڈیفالٹ ہی رہنے دیں ویسے میں لوکل ڈرائیو کر رہا ہوں اور بیک اپ انسٹالیشن پہ ہم کلک کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ بیک اپ انسٹالیشن تھوڑا سا ٹائم لے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پولے ہوسٹ ڈاٹ کوم کے کیسی ہوسٹنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ان کی کیا ہے کہ یہ فری ڈومین آپ کو پروائیڈ کریں گے اگر آپ انوال ہوسٹنگ لے رہے ہیں اس میں یہ فری ہے ادروائز ڈومین فری نہیں ہوگی آپ کی ڈاٹ لائیو ڈاٹ ایکس ویز اس طرح کی لیتے ہیں تو آپ مائٹ پاسیول آپ کو دے بھی دیں بٹ ایسے نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انلیمیٹڈ سٹوریج انلیمیٹڈ بینڈ ویٹ انلیمیٹڈ ای میل اکاؤنٹس اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو یہ سب چیزیں انلیمیٹڈ ہیں تو یہ تو ہر جگہ پہ ہی لکھا ہوتا ہے انلیمیٹڈ تو اس میں سپیشل کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوسٹنگ ہے تو انہوں نے کس طرح مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے اب یہ ہے نا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیمچپ کا یہ میرا ہو گیا یہ پولے ہوسٹ کا یہ سی پینل ہے اور دوسرا نیمچپ کا میں اوپن کرتا ہوں یہ ہم نے نیمچپ کا سی پینل لاغ ان کر لیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی ہوسٹنگ نیمچپ سے یا کسی بھی دوسری ہوسٹنگ سے اچھی کس طرح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیمچپ کی ہوسٹنگ ہے اس میں پہلی چیز کہ آپ کو فری ایس ایس ایل نہیں دیا جاتا آپ کو ایس ایس ایل پرچیز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو فائل یوزیج لیمیٹڈ کر لیں گے ایک انہوں نے آپ کو کہا ہے unlimited disk space تو چلو ٹھیک ہے انہوں نے کی بھی ہے یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آویلیبل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سی پیو یوزیج کو limited کیا ہے جیسے یہ انڈرڈ کروس کرے گا تو آپ کا ویب سائٹ ڈاؤن ہو جائے گی entry processes 20 مطلب جب آپ کی ویب سائٹ پہ more than 20 processes at same time رن ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو physical memory usage یہ 1GB ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کا physical memory usage 1GB سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ڈاؤن ہو جائے گی IOPS اگر increase کرتا ہے 1024 سے تو پھر بھی ڈاؤن ہو جائے گی IO usage آپ دیکھ سکتے ہیں 50GB سے increase کرتا ہے تو پھر بھی ڈاؤن ہو جائے گی اور یہ number of processes 200 سے اوپر جاتے ہیں پھر بھی decrease ہو جائے گی اگر ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کی یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے مطلب کہ یہ change ہو جاتی ہے تو آپ کی hosting ڈاؤن ہو جائے گی آپ کو مزید resources لینے پڑیں گے اگر مزید resources آپ لیتے بھی ہیں تو یہ 2GB 3GB یا 4GB پہ چلا جائے گا 4GB سے زیادہ آپ کو کسی صورت بھی یہ آپ کو نہیں provide کریں گے ایمچپ پہ ٹھیک ہے اگر as compared to اگر ہم اس کو دیکھیں پولے host کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولے host کا cPanel ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ disk usage unlimited mysql unlimited addon وغیرہ یہ سب چیزیں جو بھی available ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی cpu usage restriction کوئی ram usage restriction کسی قسم کی کوئی restriction available نہیں ہے یہ real time ایک unlimited hosting ہے unlimited resources یہ آپ کو provide کر رہے ہیں آپ اس کو use کریں اس میں آپ کو بلکل refund policy بھی دی جائے گی 30 days کی اور ہر طرح سے یہ ایک بہت اچھی hostیں ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے actual topic کی طرف تو یہ ہمارا backup generator ہے 95% پہ آ چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں cPanel میں اور یہ ہم آ چکے ہیں اپنے file manager پہ backup جب softacolus کا generate ہوگا تو اس کی location ہوگی یہ تو مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ویڈیو پاس کرنی ہوگی until یہ backup complete ہوتا so guys backup generation request successfully complete ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس file کو transfer کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو واپس اپنے cPanel میں جانا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو sub domain create کرنی ہے sub domain کو یہ already ایک test available ہے میں آسا کرتا ہوں test to کر لیتا ہوں آپ جو مرضی کرنا جائیں آپ کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں اور یہ create کے button پہ آپ click کر لیں گے ٹھیک پھر اس کے بعد آپ جب اس کو create کر لیں گے test کے نام سے accept domain تو پھر اس کے بعد آپ کو واپس اپنے file manager میں جانا ہے اور جو recently آپ نے backup create کیا ہوگا تو اس کو transfer کریں پاس یہ آپ کے پاس soft backup option ہے ٹھیک پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں backup generate ہوا unit generate ہے یہ ہمارے پاس 367 mb backup generate ہوا ہے today 436 a.m یہ time zone کا difference ہے آپ اس time کو match نہیں کر سکتے آپ اس میں دو منٹ لگی ہوں گے یا تین منٹ لگے یہاں سے move کرنا ہے same اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے generate کی تھی backup file مطلب کہ سب domain جو create کی تھی اس پہ تو میں نے کون سے create کی تھی test to dot polios dot com ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو move پہ click کر لیں گے یہ ہماری backup file یہاں کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جس آپ یہاں پہ براؤزر میں جائیں گے جا کے یہاں پہ لکھیں گے test to dot polios dot com یہ دیکھیں جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو یہ file آپ پہ نظر آئے گی آپ کو ٹھیک ہے جو آپ نے transfer کی تھی اب آپ نے کرنا سکتے ہیں کہ username دونوں کے same ہے ٹھیک ہے تو یہ same ہونا must ہے پھر آپ نے اپنے c panel میں advance tab میں جانا ہے اور یہاں پہ terminal پہ کلک کریں گے اب next آپ نے یہ کرنا ہے کہ terminal پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے w get space اور جو لنک آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا file transfer شروع ہو چک ہے یہ depend کرتی آپ کے source server کی speed پہ اور destination server کی speed پہ یہ ہماری file successfully transfer ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ next آپ نے destination server میں کیا کرنا ہے یہ پہ آپ جائیں گے اپنے file manager میں اور یہ file آپ کے file manager میں آ چکی ہے اس کو آپ نے just یہاں سے copy کرنا ہے اور softacool stem میں paste کر دینا next ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں جانا ہوگا اپنے c panel میں اور جا کے ہمیں کلک کرنا ہوگا softacool app installer پہ ان کے در ہمارا softacool اس کو یہ softacool app installer ہے یہ ہم نے wordpress پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے backup والی ڈیپ پہ پھر اس کے بعد آپ backup and restoration tab پہ آپ جیسے ہی klik کریں گے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ restore option مل چکا ہے اور یہ بالکل same as it is وہ backup file ہے جو آپ نے copy kia تھی یہ name بھی دونوں کا دیکھ سکتے ہیں بالکل same میں اور اس کو آپ جیسے پہ آپ نے restore button پہ klik کر لینا اور آپ کی website successfully restore ہو جائے گی یہ restoration میں تھوڑا سا time لے گا whatever جو server کی requirement ہوتی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو کو pause کر لیتا ہوں جب تک یہ restoration complete ہوتی میں آپ پول یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ scam advisor یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں polyhost کے بارے میں لوگوں کی کیا reviews ہیں polyhost اس website 96% secure بتا رہا ہے یہ scam advisor کے مطابق اس کی rating اچھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابھی تک use کر ہیں services کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ تو بلکل ٹھیک reviews ہی آرہے جو facebook کے through comments آئیں اس website سے relevant اب اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ scam advisor پہ جو total reviews 52 ہیں scam advisor پہ اور 39 trust pilot پہ چلیں اب ہم چیک کرتے کہ trust pilot پہ اس کا کیا معاملہ یہ آپ دیکھ لیں کہ trust pilot پہ 39 reviews ہیں وہاں پہ یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ excellent جو انا 95 لوگوں نے اس کو excellent بتایا ہے اور باقی 5% لوگوں نے اس کو great بتا ہے آپ دیکھتے ہیں 5% جو great تھا اس میں کتنے لوگ ہیں دو comment ہے جنہوں نے اس کو great بتایا اور باقی سب نے اس کو excellent بتایا مطلب کہ 37 لوگوں نے کہا یہ hosting best ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی bad poor average ایسا کوئی review نہیں ہے یہ hosting ایک اچھی hosting ہے آپ کو یہ ایک دفعہ ضرور try کرنے چاہیے تو اب چل کے دیکھتے ہیں وہ restoration کا کیا بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے restoration successfully complete ہو چکی ہے without any error or issue یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلکل easy اور reliable method ہے website کو transfer کرنے کا یا WHMCS کو transfer کرنے کا تو next video تک کے لئے مجھے دیجئے جازت دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ and bye bye